پچیس سال پرانی اپنی گلتی کو پاکستان نے مان لیا ہے ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلھاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے This is really important واجپائی کے ساتھ میں نے لاہور معایدہ کیا اور پھر اس معایدے کی خلاف برزی ہم نے کی ہم نے پاکستان نے میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ انیس سو نوے میں جب واجپائی صاحب لاہور تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف برزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور واہ ہیں جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا یہ اور پھر بولتا ہے کلیلی بولتا ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے now this is really big news in India right now اس وقت انڈیا میں یہ headlines یہ story بن چکے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کل اپنی ایک ریلی میں ایک اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا یہ بہت بڑی development ہے پاکستان کے context میں unfortunately آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا مسئلہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ opposition میں ہوتے ہیں یا وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ جیلوں میں ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں حکومت میں آ کے پھر ان کو ہر چیز کو چھپانا بڑتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ largely اس ملک کے اندر جو power ہے وہ elected representatives کے پاس نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مسئلہ مسائل رہتے ہیں اب نماز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری باجپائی جو ہیں وہ لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی agreement بھی ہوئے لہور declaration 21 فروری 1999 کو سائن ہوا اس agreement میں یہ تھا کہ امن جو vision for peace ہے وہ کیسے لے کی آنے ہیں stability کیسے لے کی آنے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو significance ہے اٹل بہاری باجپائی کے لہور آنے کی وہ بڑی important ہے لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی existence کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک state ہے جو کہ craft کی گئی ہے out of the bigger India ٹھیک ہے سو وہ ہمیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح ان کو ماننا چاہیے سو وہ ہمیں اپنی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں they want to treat us like مالدیوز like سری لنکا like نیپال and بھٹان اور وہ چیز چاہتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ یا جو elite ہے military elite political elite وہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایک parity میں deal کیا جائے ہمیں اس طرح deal نہ کیا جائے اگر آپ ہمیں برابر deal کریں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے اگر برابر deal نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یہ ایک پاکستان کا موقع پر شروع سے بہرحال یہ جو کوشش تھی اس وقت نماز شریف کی اگر یہ کوشش کارامد ہو جاتی اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑھ رہے ہوتے اور آپ کا پتہ بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے پی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بیکاوز کانگرس جو ہے وہ اس کے پاس اچھنا confidence نہیں ہے کانگرس election تو جیت سکتی ہے لیکن کشمی اور پاکستان جیسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بی جے پی election جیتے یا نہ جیتے وہ فیصلے سارے کر سکتی ہے اور اگر وہ جیتے ہیں جیسے نریندرا مودی صاحب دو دفعہ consecutive جیتے ہیں اور تیسری دفعہ کے بھی chances ہیں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر پہ ایک فیصلہ کیا جو کوئی unilateral فیصلہ ہے ٹھیک ہے لیکن at the end of the day یہ جو اگر vision for peace establish ہو جاتا ہے دونوں ملکوں میں سکون ہو جاتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جانے تھے اور اس کے بعد اگر ہم کارگل میں وہ ساری misadventure نہ کرتے کارگل میں misadventure نہ کرتے تو بات تو پھر نہ ختم ہی تھی نا مطلب اتنے اچھے تعلقات رہنے تھے آج کل ہم بات کر رہے ہیں جیسے مکیش امبانی آفریقہ میں جا کے پیسے لگانا تو آج پاکستان مکیش امبانی یہاں پیسے لگا رہا تھا ہم یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑ دیتے ہم نے یہ جو ہر ہر اینگل کو ہر ایک کو مذہب کے لیند سے دیکھنا شروع کیا ہے اس نے بسیکلی ہم ہمیں پٹری سے اتار دیا اس نے ہمیں بسیکلی پٹری سے ہی اتار دیا ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہیں اور آج بھی ہم وہ پٹری پہ نہیں چڑھ سکے لہور ڈیکلیریشن جو کہ واجبائی صاحب کا تھا اور نواز شریف صاحب کا تھا اگر وہ ویجن فر پیس چل پڑتا ایک کمپریہنسیف فریمورک ڈیزائن ہو جاتا مازے چاہتا ہو اگر وہ کمپریہنسیف فریمورک ڈیزائن ہو جاتا تو جتنے بھی انڈیا اور پاکستان کے لانگ سٹینڈنگ ایشیوز تھے وہ سارے حال ہو جاتے اور یہ جو لہور ڈیکلیریشن ہے اس کی بڑی ریلیونس ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ترگل ہوا پھر بھی ہمیں انڈیا نے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بتر ہو گئے جب کمپوزٹ ڈائیلوگ شروع ہوا دوزار چار سے ساتھ ٹھیک ہے پھر وہ کمپوزٹ ڈائیلوگ جو ہے وہ ممبئی بلاس کی وجہ سے ختم ہو گئے اور دین پھر انڈیا نے پاکستان سے بات نہیں واش پائی صاحب لاہور تشریف لائے یاد ہے یا نہیں یاد ہے یاد داشت کمزور ہے نا آپ کی تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معاہدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے This is really important نواز شریف کہانی سنا رہا ہے اپنی جوانی کی کہ دیکھو میں جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے انڈینز کے ساتھ normalization کی بس میں بٹھا کے میں نے واش پائی کو بلایا واش پائی کے ساتھ میں نے لاہور معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم نے کی ہم نے پاکستان نے کی مطلب یہ اور پھر بولتا ہے clearly بولتا ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے now this is really big news in India right now اس وقت انڈیا میں یہ headlines یہ story بن چکی ہے انڈین defense correspondence انڈین diplomatic correspondence انڈین journalists انڈین experts وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نواز شریف سابق prime minister کہہ گیا ہے بول دیا ہے اس نے کہ جو جو ڈیریل ہوا law declaration وہ پاکستان کا خصور ہے یہ انڈیا کا narrative ہے اب اس سب میں اس سب میں سپورٹ کسے ہو رہی ہے موڈی جی کو اب نواز شریف نے یہ فل ٹاس دیا ہے موڈی جی یہ لیں whipping boy بنائے اور ٹک کر کے آپ ماریں ایک اور so i think that نواز connections with موڈی keep in mind کہ پاکستان کی establishment نے decide کر لیا ہے signaling ہو گئی ہے clearly ہو گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ normalization ضروری ہے کیوں کیونکہ ایک تو خود پاکستان economically conflict اس وقت support نہیں کر سکتا دوسری بات ان کے جو sponsors ہیں ان کے جو patrons ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں united arab eminence میں بیٹھے ہیں واشنگٹن میں بیٹھے ہیں ویسٹرن capitalز میں بیٹھے ہیں ان کے جو bosses ہمارے bosses کی جو bosses ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہندوستانیوں سے ان کی terms پر deal کیا جائے